بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہی ہوں بہت ہی مزددار ریسٹورنٹس ٹائم ملائی تکہ بوٹی جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی لذیذ اور گھر کے مسالوں سے ہم تیار کریں گے اور بہت ہی دوسری تکہ یہ تیار ہوگا اور ٹائمز آئے کی بغیر ہم بنانا شروع کرتے ہیں بونلیس چکن لی ہے میں نے آٹھ سو گرام اور چکن کو جو ہے میں نے اتنے پیسیز میں کاٹ لیا ہے اور اسے اچھے سے میں نے واش کر کے اس کا سارا پانی خوش کر دیا ہے اور اب اس کی میرینیشن کریں گے فرسٹ اور اس میں سب سے پہلے جائے گا نمک نمک جائے گا آدھا چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ میں سیکنڈ میرینیشن میں یوز کروں گی اب اس میں جائے گا لسنہ درک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اور ساتھ ہم شامل کریں گے اس میں لیمن جوز دو لیمن لے کے اس کا میں نے جوز نکال لیا تھا فرش فرش اس میں جو ہے وہ لیمن جوز ڈال دیں گے جو ملائی تک کا بوٹی میں ٹیسٹ آئے گا فلیور وہ اس سے آئے گا ہری میرچے ڈال دیں گے یہ ایک کھانے کے چمچ ہے تین سے چار ہری میرچے لیے تھے جنہیں بھریک بھریک جو ہے وہ کٹ لیا تھا ان کی مکسن کریں گے اور اس میرینیشن سے جو ہے چکن بہت اچھی ٹینڈر ہوتی ہے اور ایک چکن میں جو سمیل ہلکی سی آتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جو ہے میرینیشن ہم نے کر لیا مکس بھی اچھے سے کیا ہے اور ہاتھوں سے اس لیے مکس کیا ہے تاکہ جو بھی ہم نے چیزیں اس میں ڈال دی ہیں وہ اچھے سے چکن میں جو ہے وہ مکس ہو جائیں اب اسے بیس منٹ کے لیے ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے اور سیکٹ میرینیشن کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہئے وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں اس میں میں زیرہ پورڈر جو ہے وہ استعمال کروں گی ایک چائے کا چمچ سفید مچ استعمال کروں گی ایک چائے کا چمچ سوکھے دنیا کا پورڈر ایک کھانے کا چمچ اور کسوری میتھی جو ہے ایک کھانے کا چمچ کالی میچ ایک چائے کا چمچ نمک جو ہے آدھا چائے کا چمچ اور ساتھ میں گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ یوز کروں گی اور ساتھ اس میں ہم آئل موزریلا چیز فریش کریم اور دہی کا استعمال کریں گے اور اب دیکھتے ہیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کی سیکنڈ میرینیشن کریں گے اب ہم اور سیکنڈ میرینیشن میں جو بھی میں نے آپ کو سپائسز بتائے ہیں وہ سارے اس میں ڈال دیں گے یہ سارے مسالے آپ کے گھر میں کچن میں موجود ہوتے ہیں وہ یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے اور گھر کی ہی چیزوں سے آپ بہت شاندار جو ہے ملائیٹی کا بوٹی تیار کر سکتے ہیں اب اس میں جائے گی کریم فریش کریم اور یہ پیک کی کریم ہے ہاف پیک ڈال رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی اویلیبر ہے جیسے میں نے پک کی کریم یوز کی ہے آپ کے پاس جو اویلیبر ہے وہ آپ یوز کر لیں موزریلا چیز ڈال رہی ہوں اس میں میں دو کھانے کے چمچ اور ایک ریسٹوریٹ پر آپ کو فلیور چاہیے تو یہ سب چیزیں ایڈ کریں اور آئل ڈال رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ اور اب اس میں دہی جائے گا دہی میں اس میں آدھا کپ جو ہے وہ ڈالوں گی آٹھ سو گرام چکن میں آدھا کپ دہی ڈال دیا اس سب سے چکن جوسی بھی ہوگی اور ایک ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور ایک کریم سے تو اس کا فلیور بہت ہی زبردست ہوگا مکسنگ کریں گے اچھی سی آپ نے ہاتھوں سے اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ جو بھی سپائسز ہم نے ڈال لی ہیں دہی کریم کا استعمال سب چکن میں اچھے سے مکس ہو جائے اب اسے کور کر کے ہم فریج میں رکھیں گے تری آورز کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے اوور نائٹ رکھیں اس سے فلیور بہت ہی زبردست آئے گا بہت ہی اچھی میرینیشن ہوگی اور کم سے کم بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ نے تری آورز اس کی میرینیشن ضرور کرنی ہے اور تری آورز ہو چکے ہیں اور میرینیشن بہت ہی زبردست ہوئی ہے اور اس کا کور ہٹائیں گے اور ابھی جو ہے اس کی ہم نے کرنی ہے ملائی تکہ بوٹی تیار اور سب سے پہلے اگین ہم اس کو مکس کریں گے اور پھر جو ہے ہم اس کو سکیورز پہ جو ہے وہ لگا لیں گے یہ وڈن سکیورز یوز کی ہیں اور ہم یہ ملائی تکہ بوٹی بنا رہے ہیں پین میں گریل پین میں آپ چاہے طوے پہ بنانے جو آپ کے پاس چیز موجود ہے اس پہ بنانے اس پہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں اور اسی طرح فور سے فائف جو ہے بوٹی لیں گے اور وہ سکیورز پہ لگا لیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ ملائی تکہ بوٹی بنانے کا اور اسی طرح ساری جو ہے ہم نے ریڈی کر لینے ہیں اور اس میں اگر آپ چاہیں تو اوون میں بھی بنا سکتے ہیں گریلر میں آپ ریڈی کر لیں اور یہ آپ کی اپنی چوئس ہے اور میں اسے ایک سمپل طریقے سے گریلر پین میں بنا رہی ہوں جو ہم آسانی سے گھر میں بنا سکیں اور گھر میں ہی ایک ریسٹورنٹ والا ٹیسٹ لے سکیں میں نے لگا لیا ملائی تکہ بوٹی یہ دیکھیں دیکھنے میں ہی اس کی بوٹیاں کتنی جوسی لگ رہی ہیں اور ابھی ہم اسے ریڈی کریں گے ہم نے کوئی بھی سگلانے کے لئے چیز یوز نہیں کر رہے اب میں نے گریلر پین لے لیا ہے اور اس پہ میں نے ایک کھانے کا جمع جو ہے وہ مکھن ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے جو ہے سپریٹ کر دیں گے گریس کریں گے پورے پین میں اور آپ کے پاس اگر گریلر پین نہیں ہیں تو آپ دوے بھی بھی تیار کریں اس پہ بھی بہت اچھی ملائی تکہ بوٹی تیار ہوتی ہے اور ابھی ون بائی ون اٹھائیں گے اور ہم پین میں رکھتے جائیں گے اور ابھی میں جو ہے فلیم میڈیم رکھوں گی میڈیم فلیم پہ ہی پکائیں گے تاکہ چکن کا جو بھی پانی نکلے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پانی ڈرائی ہوتا جائے اور اس کو آپ نے تین سے چار منٹ تک ایک سائٹ سے پکانا ہے اور جب تین منٹ ہو جائیں تو پھر ہم نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے تین منٹ تک ہم اسے پکنے دیں گے اور آپ گھر میں ہی جو ہے یہ ملائی تکہ بوٹی بنا کے ریسٹورنٹ کا مزہ لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں چکن نے جو ہے پانی چھوڑنا شروع کر دیے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ ڈرائی ہوتا جائے گا اور تین جو منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس کی ہم نے کرنی ہے سائٹ چینج آپ دیکھیں جو پانی چکن کا نکلا وہ ساتھ ہی ڈرائی ہو گیا جب تک اس کی ایک سائٹ پکی اب اس کی سائٹ چینج کر کے اس کو بھی آپ نے تین سے چار منٹ تک پکانا ہے تاکہ چکن اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور پراپر ریسپی جو ہے وہ فالو کیجئے گا اگر آپ اسی طرح سے بنائیں گے تو بہت ہی زبردست آبی ملائی تکابوٹی گھر میں بنا سکتے ہیں ہم ان کو ہم سائٹ سے پکائیں گے سب کی سائٹ جو ہے اس طرح سے چینج کر دیں گے تاکہ تمام سائٹ سے یہ اچھے سے پک جائے ہم نے بہت ہی سمپل طریقے سے ملائی تکابوٹی ریڈی کی ہے نہ ہی ہم نے کوئی ایسی چیز یوز کی ہے جو آپ کو اویلیول نہ ہو بہت آسانی سے آپ یہ بنا سکتے ہیں بچوں کو بنا کے دیکھ گیسٹ آتے ہیں فوری ریڈی کر لیں اور ایک تو ٹائم کم میں جو ہے وہی تیار ہو جاتی ہے آپ نے میرینیشن کر کے رکھی ہے تا آپ فوری تیار کر سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی شاندار ہوتا ہے اب اسے ہم نے کور کر کے تین سے چار منٹ تک پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے چکن گل جائے فلیم پہ ہلکا سا پکانا ہے ایک بار بی کیو فلیور دینے کے لیے بہت ہی زبردست جوسی ملائی تک کبھی کوئی ریسٹورنٹ جو ہے سٹائل تیار ہوگا اور آپ کو بہت پسند آئے گا کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت لا جواب ہوگا اور ون بائی ون اسی طرح جو ہے میں فلیم پہ کر لوں گی بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ کرنے کا اور بہت ہی مزے دار جوسی ملائی تک کا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے انشاءاللہ میں اور بھی اچھے چھے ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اچھی چھے ریسیپیز سب سے پہلے آپ کو ملے اور اپنی دیر ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی